بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر غسل کرنا یا نہانا کیسا ہے علامہ ابن سنیند احمد اللہ علیہ نے خواب میں غسل کرنے یا نہانے کی تقریباً سات مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں غسل کرنا غسل جنابت کرنا چشمے کے صاف اور شفاف پانی میں نہانا خواب میں ہمام میں غسل کرنا خواب میں دریا میں غسل کرنا خواب میں کسی کو نہاتے ہوئے دیکھنا اور خواب کے اندر گندے پانی میں غسل کرنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر خواب کے اندر غسل کرتا ہے نہاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو صحت پائے گا یہ شخص غریب ہے تو اس کی غربت دور ہوگی دولت اور راحت پائے گا یہ شخص اگر مقروض ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا اگر خواب کے اندر غسل جنابت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جھوٹ بولنے سے توبہ کرے گا غم سے نجات پائے گا اگر خواب کے اندر چشمے کے صاف اور شفاف پانی سے نہاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص تمام مصیبتوں سے آزاد ہوگا اللہ کی رحمت سے دولت عزت اور بزرگی پائے گا اگر خواب کے اندر ہمام میں غسل کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے غم اور پریشانیاں دور ہوں گی اگر بیمار ہے تو شفاف پائے گا گناہوں سے توبہ کرے گا اگر خواب کے اندر دریا میں غسل کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کے غم اور دکھ دور ہوں گے بیمار ہے تو شفاف اور صحت پائے گا مقروض ہے تو کرز ادا ہوگا خواف میں ہے تو امن ملے گا قید میں ہے تو رہائی ملے گی اگر کوشش خواب کے اندر کسی اور کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو وہ دیکھے گا وہ شفاہ پائے گا مکروز ہے تو کرز ادا ہوگا اور وہ شخص راحت اور آرام پائے گا اگر کوشش خواب کے اندر گندے پانی میں غسل کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی مسئبت کا شکار ہوگا مکروز اور بیمار ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لئے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ